اسلام علیکم دوستو امیدہ سولو قیدہ سروں گے ملٹری انجینرک سرویسیز کی جانب سے ساس تو نو نیو ویکینسیز کی انانسمنٹ کی کہی ہے جس میں گریڈ ایک سے لے گریڈ پندہ تک کی اسامیہ ہے اور انانس ہونا لی ویکینسیز پر پورے پاکستان سے مرد و خواتین کوٹا ویسٹ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی ویکینسی ہیں آپ نے اس میں کیسے ابلائے کرنا ہے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرا چنل سبسکرائب کر دیں اور بھیل آکھ انٹریس کر دیں ساتھ ساتھ مجھے فیسٹوک کو بھی لائک کر دیں تاکہ ڈیلی بیسٹس پر انانس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو ملٹری انجینر سرویسیز کا ایڈبرائیزمنٹ موجود ہے جو کہ جی ایش کو راولپنڈی کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے سب سے پہلے اسسٹنٹ کی ویکنسی ہے گریڈ ایس کا بیپی ایس 15 دس اسامیہ ہیں اپلائی کرنے کے لیے آگے کوٹا مینشن ہے کافی لیندی ویڈیو ہو جائے گی اگر میں تمام کوٹا آپ کو بتاتا رہنگا تو آپ نے کوٹا خود سے پڑھنا ہے اٹھارہ سے تینتیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل سولہ سامیہ ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں تعلیم آپ کے پاس انٹرمیٹ اٹھارنے چاہیے آپ کی چھوٹ ہینڈ ریٹنگ سپیڈ 80 وٹ پر منٹ جبکہ انگلیش تیپنگ سپیڈ 40 وٹ پر منٹ اٹھارنا ضروری ہے اس کا آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا نمبر فور پر کہیں سی ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں بیسی کمپیٹر سائنس یا بیسی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی ریکنائز جنسٹیس ہونا چاہیے ڈیٹر بیس سیٹیفیکٹ آگے پاس ہونا ضروری ہے ایک سال ایکسپیرنس آپ کے پاس فیلڈ کے بارے سے ہونا لازمی ہے نمبر فائی پر کہیں سی ہے ڈیٹر اینٹری اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکیں گے بیسی اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکیں گے فیزیکس، ماتھرمیٹس، ایسٹیکس، اکنومکس، کمپیٹر سائنس اور ساتھ ساتھ آپ کے ٹین تھاؤزن کی ڈیپریشن پر آور ڈیٹر اینٹری سپیڈ ہونا ضروری ہے اس کا آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا نمبر سکس پر ویکنسی ہے سب انجینئر بیللنگز اینڈ روڈز گریڈ ٹو اس کا گریڈ ہے بی پی ایس ایلائیون ایٹی ایٹھ ویکنسی ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکیں گے تین سالہ ڈبلوما آپ کے پاس سیبل کا ہونا ضروری ہے کسی بھی ریکنائز ٹیکنیکل اسٹیٹیوٹ سے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس آفیس آٹومیشن ہونا ضروری ہے اس کے بعد ویکنسی ہے اس کے اندر سب انجینئر ایلیکٹرکل گریڈ ٹو کی بی پی ایس ایلائیون اس کا گریڈ ہے چونتیس اسامیہ ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تین سالہ ڈبلوما آپ کے پاس اپلائے کرنے کے لیے ہونا چاہیے ایلیکٹرکل انجینئر کا کسی بھی ریکنائز ٹیکنیکل بورٹ سے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس آفیس آٹومیشن کی ناریج ہونا ضروری ہے اس کے بعد ویکنسی ہے سب انجینئر میکنیکل گریڈ ٹو کی بی پی ایس ایلائیون اس کا گریڈ ہے تیس اسامیہ ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تین سالہ ڈبلوما میکنیکل کا ہونا چاہیے کسی بھی ریکنائز ٹیکنیکل اسٹیوٹ سے اور آفیس آٹومیشن کی ناریج ہونا ضروری ہے نمبر نائن بھی ویکنسی ہے اپا ڈیویڈن کلک گریڈ ہے بی پی ایس ایلائیون 45 اس کی اسامیہ ہے 18 سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکیں گے سمپل انٹریمیٹیڈ تعلیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے سینئر درافمنٹ سینئر سی نیر سی ایل دی ڈی ڈی ڈیزائنر ڈرافمنٹ کلاس اے کی گریڈے بی پی سی ایلائیون 26 اسامیہ ہیں ان 26 اسامیوں کو کوٹ آواز ڈوائیڈ کیا گیا پورے پاکستان میں 18 سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے آپ کے پاس پوسٹ میٹرک ڈبلوما ہونے چاہیے سوسیٹ انجینئر کا آرکیٹیکچر میں کسی بھی ریکنائز اسٹوٹ سے ساتھ ساتھ آپ کو آٹو کیٹ 3D میکس پورس سے یا پھر اس کے برابر تعلیم ہونا آپ کے پاس ضروری ہے کسی بھی ریکنائز ادارے سے اس کے بعد اگلی ویکنسی ہے اس کے اندر جونئر سپروائزر لیکن فانیجر انڈ سچور کی گرےڈے بی پیس الائی میں چار آسامیہ ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائے کر سکیں گے ایک ایف 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 ایسی آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری ہے کسی بھی ریکنائز اسٹوٹ سے اور آپ کے پاس آفیس آٹومیشن کا نالیج ہونا ضروری ہے نمبر ٹویلز میں بگینسی ہے لڈی سی لویر ڈیویجن کے لئے گرےڈے بی پیس نائن ایک سو تیرہ سامیہ ہیں پورے پاکستان سے آپ کے سامنے کوٹا منچن ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک تعلیمہ کے پاس ہونا ضروری ہے ساتھ 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 تھارٹی وٹ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڑ ہونے چاہیے اس کا آپ سے الیک سے ٹیسٹ کندک کیا جائے گا نمبر ٹھارٹین میں بگینسی ہے دراف مینڈ ابلک سی ایڈی ڈی ڈیزائنر کی بی پیس نائن سا گریڈ ہے چھے آسامیہ ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے آپ کے پاس پوسٹ میٹر دو سالہ سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے دراف مینڈ شپ میں کسی بھی ٹیکنیکل سیٹیٹور سے جو کہ گورنمنٹ سے محضور شدہ ہو اور دو سال آپ کے پاس ایکسپینس ہونے چاہیے یا پھر آپ کے پاس پوسٹ میٹر ٹپنو ہونے چاہیے آرگیٹیکچر کے اندر کسی بھی ریکنگنائز سیٹور سے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس آٹوکیٹ 3D میکس کورس اگیس کے برابر تعلیم ہونا ضروری ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اپلائے کرنے کے لئے اس کے بعد بارٹل اسسٹنٹ کی بھی کہنسی ہے گریڈے بی پی ایس نائن ایک آسامی ہے پنجاب کوٹے پر اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکیں گے ایف ایس کی آپ کے پاس فیزکس کیمسٹی سے ہونا چاہیے ہیں تین سال ایکسپیننس آپ کے پاس بھی لگوارے سے ہونا ضروری ہے نمبر سیون پہ بھی کہنسی ہے جونئر ڈرافٹمنٹ جونئر کی ایڈی ڈی 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 ڈرافٹمنٹ کلاس بی کی گریڈے بی پی ایس سیون فورٹی ایک آسامی ہے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں خواتین بھی اپلائے کر سکیں گے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس پوسٹ میٹرک دو سالہ سیٹیفیک ہونا چاہیے ڈرافٹمنٹ شپ کا کسی بھی ریکنیز تعلیمی دارے سے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آٹوکیٹ 3D میکس پورس ہونا ضروری ہے یا سے برابر تعلیم کسی بھی گورنمنٹ کے مدود شدہ دارے سے ہونے لازمی ہے اس کے بعد بھی کہنسی ہے ٹیلی فون اپریٹر کی بی پی ایس سیون ایک آسامی کے بی ایک کوٹے پر اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک آپ کی تعلیم ہونا ضروری ہے اور تین سال ایکسپیرنس آگے پاس ٹیلی فون اپریٹر کی ایس سر سے کسی بھی اچھے دارے ہونے چاہیے یا پھر آپ ریٹائر ٹیلی فون ٹیکنیشن ہونے چاہیے آرمی ہے اس کے بعد بھی کہنسی ہے سٹور مینگ کی گرےڈے بی پی ایس سیون انیس آسامی ہیں اٹھارا سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم میٹرک ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس آفیس آٹومیشن ہونی لازمی ہے نمبر ایٹین پہ بھی کہنسی ہے کوپی اور آپریٹر کی گرےڈے بی پی ایس سوائیف چھے آسامی ہے اٹھارا سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک تعلیم ہونا ضروری ہے اس کے بعد بھی کہنسی ہے ڈرافمنٹ کلاس تھی ہے گرےڈے بی پی ایس سوائیف بارہ آسامی ہے ڈیوائٹ کی گئی ہیں پورے پاکستان میں گوڑا ہوئیس اٹھارا سے تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم میٹرک ہونا ضروری ہے سیٹیفکٹ آگے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد بھی کہنسی ہے سیول ڈرائیور ایمٹی ڈرائیور گرےڈے بی پی ایس سوار اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس اٹھارا سے پی ایس سال تک کی ایج لیمٹ ہے پرائمز پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اٹھارا سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم میڈل پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد بک پینٹر کی ویکنسی ہے اٹھارا سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم پرائمز ہونا ضروری ہے اس کے بعد بکنسی ہے کاسید کی گرےڈے بی پی ایس چو ایک ہسامی ہے پنجاب کوٹے پہ اٹھارا سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پرائمز پاس تعلیم ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اس کے بعد بکنسی ہے اس کے اندر نائب کاسید کی گرےڈے بی پی ایس سان ایک سو پچھے ساس آمی ہے پرائی گرنے کے لیے آپ کے پاس اٹھارا سے تیس سال تک کی ایج لیمٹ ہے نون مسلم بھی اپلائی کر سکتے ہیں پریمری پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اس کے بعد مالی کی ویکنسی گریڈے بی پی اس ون 6 آسامی ہے ڈیوائٹ کی گئی ہیں پورے پاکستان میں اس کے اوپر اپلائی گننے کی ایلیمنٹ 30 سالے پریمری پاس تعلیم ہونا ضروری ہے اس کے بعد چوکے دار کی ویکنسی گریڈے بی پی اس ون 25 آسامی ہے اپلائی گننے کے لیے آکر پاس ڈیویoker Pads تعلیم وانا ضروری ہے اس کے بعد سینیٹری ورکر کی وقی ایک ڈیوکر بی پی او سپان 17 آسمی ہے اس کے بیور پاکستان میں ٹی ویڈ کیا گیا ٹی سال تک لوگ واپkuいただی کر سکتے ہیں تعلیم پرائم rampadder باس درہی اس کے بعد条ری ہے indescri�� labour کی ایک پر عسامی ہے ایک greg кнопصہ worse than coatہ P собственно درہی اس پرائم رید کچھ سخe meng GGریم پھولی کاfeedہ صنگ ملا scient obesidas in vs 음식 میں جو اپلائے کر سکتے quant کے گریڈ پندرہ تک کے لوگوں کا پہلے سکریننگ ٹیسٹ ہوگا ڈرائیور اور ایمٹی ٹی ڈرائیور کے علاوہ سکریننگ ٹیسٹ کے اندر آپ کی ایڈوکیشن اسلامیک سٹیڈیس پاک سٹیڈیس انگلیس جنرہ نالیش کے حوالے سے سوال پوچھے جائیں گے اور سبجک کے حوالے سے اگر آپ گریڈ ونی گریڈ ٹو کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اپلائے کرنے کے لئے اپلائے کرنے کے لئے اپنے اپلائے کرنے کے لئے کھولیں گے jobs.mes.gov.p کے کلک کر دیں آپ کے سامنے آ جائے گا جو بھی میں آپ کو دکھا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائے آن لائن پر کلک کردیں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آجائے گی یہاں پر آکے اپنے سچارٹ پر کلک کر دیں ہے اس چارٹ کے بعد آپ نے پورے فارم کو بھڑنا ہے اس کو بھرتے بھرتے اب نیکس کرتے جلیں گے تو آپ کا فارم سمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے پیڑن چلانے فارم پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنا رول نمبر وغیرہ ڈال کے جیسی سمیٹ کریں گے تو آپ کا چلانس آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کو آپ نے جا کے بینگ میں جمع کر دینا ہے تو دوستوں یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو ملٹری انجینئر سروس کی جانب سے پبلیش ہونے میری جوپس کے حوالے سے کوئی بھی سارو تو کمنٹ بس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پاسندر لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل بھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی سبسکرائب کر لیں thank you so much for watching my video